موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر مہترین سپیکر صاحب صاحب میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ مسئلہ ہوں منسٹر صاحب کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ جواب دیں صرف سات اپریل دوہزار پندرہ کو نلگنڈا ڈسٹرک میں آلیر کے مقام پر پانچ مسلمانوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا ان کو مار دیا گیا تھا اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوموں کو جن جن پولس والوں نے گولی مار کر ان کو ہلاک کیا ان کی جان لی ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور ہمارے مطالبے کے بعد حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک چھے میمبر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایسائی ٹی بنائیں گے جس کے خیادت سندیب شنڈلیا صاحب کریں گے ایپریل تیرا تیرا ایپریل کو بنایا گیا تھا اعلان ہوا تھا لیکن آج تک بھی آج تک بھی وہ ایسائی ٹی کی ریپورٹ نہیں آئی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخری ایسائی ٹی کی ریپورٹ کب آئے گی اور سر میں یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس کسٹڈی میں ان کا انکانٹر کیا گیا اور جو راستے میں وہ لوگ کوٹ کو جا رہے تھے جس کیس کے لیے اس کیس میں سارے کے سارے بائزت بری ہو چکے ہیں سر کیا گیا پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کے لیے عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ فانسی پہ چڑھانا چاہیے یا ان کو عمر خید کی سزا دینی چاہیے لیکن پولیس کون ہوتی ہے ان کو جان سے مارنے کے لیے اور یہ کام ہونے کے بعد آج تک بھی وہ خسروار پولیس والے آج بھی ڈیوٹی پر ہے اپنا کام انجام دے رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ لوگ بائزت بری ہو چکے ہیں سر اور ایک میں یہ بات کہوں گا کہ 29 جولائی کو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ایک ڈیریکشن پاس کیا جس کے ذریعے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ کو اور یہ جتنے بچے تھے جن کو مارا گیا وخار بھی تھا اس میں ایک کا نام سید امجد ہے وخار احمد محمد زاکر عزر خان محمد حنید ان کی طرف سے جناب عثمان شہید صاحب وکیل نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کو گئے اور نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے کہا کہ پانچ لاکھ روپیہ کمپنزیشن ان کو دیا جانا چاہیے تو میں آج یہاں کھڑے رہ کر مطالبہ کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ معصوم لوگ جن کی جان لی گئی پولیس انکاؤنکر کے ذریعے گولیاں مار کر مارا گیا ان کو انصاف دلائیے ان کی افراد خاندان انصاف کے لیے آج بھی بے چین ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا میں بھی کہوں گا کہ میرا دل بھی ترپتا ہے رو رہا ہے کہ معصوموں کو گولی مار کر جان لے لی گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پانچ لاکھ روپیہ ان کو یومن رائٹ کمیشن کی جانب سے جو کہا گیا وہ ایکس گریشہ دے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ سائی ٹی کی ریپورٹ کو ٹیبل کرے گی اور وہ سارے پولیس آفیسز جو اس میں ملوث ہیں ان کو فوراں موت تل کر کے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کو جیل میں دالا جائے یہ میرا مطالبہ آئے دیکھ شاپ معزیز رکن اسمبلی اور ہمارے فلو لیڈر اکبر او دین اوشیز صاحب جو کہہ انتہا ہے نوٹ کیا گیا تک شاپ آب اس میں آپ تو ہی یا اس میں ليہر постав ملوث ہیں ً spindصور سر we are raising an issue in zero over sir we are raising in zero zero over sir i request through you sir kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house یہ میں کہہ رہا ہوں سب ایسا اور ایسا ہم مسئلہ اٹھا رہے ہیں نوٹ کر لیے ہیں بول رہے ہو جا رہا ہے بی اے سی میں سب you have decided that all issues raised in zero over will be replied لیکن ہمارا کوئی reply نہیں دیا جا رہا ہے میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں یہ اہم مسئلہ ہے بے خسور کیا مسلمان کی جان جان نہیں ہے کیا ہمارا خون خون نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری جان جا رہی ہے ہم کو مار دیا گیا ہم انصاف کرنا طرف رہے ہیں کیا ہم کو انصاف نہیں ملے گا ہم انصاف پوچھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں صرف کہہ رہے ہیں کہ human rights commission نے جو کہا 5 سلاب کو دے دیجئے سار سائٹی کی zero over کے سمبندی چنہ اٹھونٹی zero over کے سمبندی چنہ اٹھونٹی تمہارا آدھے شال پرکارم رہن ریپلی بابرتا جکشن